سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کو کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں یہ جان کے مجھے بڑی دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ جی ماشاءاللہ اتنے کیمرے یہاں پر موجود ہیں بعض کی بتیاں تو بالکل پیچھتے دو گھنٹے سے آن ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ لائف ٹرانسپریشن جاری ہوگی بہت کبرج ہو رہی ہوگی اس کی تو نہ جانے پھر اتنے ریکارڈنگ یہ کیوں کر رہے ہیں اور اتنے کیمرہ مین یہاں پہ کیوں ہیں تو اگر ریکارڈنگ اس کی چل نہیں رہی کہیں پہ لیکن مجھے تسلی ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ اتنا زبردست یہ کبرج اس کی کر رہے ہیں جی میں بس چند گزارشات سامنے رکھنا چاہوں گا جی ایک تو یہ کہ میں باجوڑ میں جب کبرج کر رہا تھا فاتح اس وقت تو ہم نے وہاں سے ریپورٹنگ کرنی شروع کی اور بتانا شروع کیا کہ کس طالبان جو ہے وہ ایجنسی آفٹر ایجنسی جو ہے ٹیک آور کر رہے ہیں باجوڑ میں ایک پہاڑی تھی جہاں پر ایک ایف سی کا کلاب بنا ہوا تھا وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا وہ جھنڈا اتار کے اپنا جھنڈا لگا رہے تھے تو وہ ہم نے فلم کیا تو جب واپس آکے ہم نے ریپورٹنگ کی تو جو لوگ ہیں طاقت میں ان کو ہم نے بتایا کہ یہ وہاں پہ ہو رہا تو انہوں نے کہا نہیں وہاں پہ نہیں ہو رہا آپ مس ریپورٹنگ کر رہے ہیں آپ صحیح ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور حالات اتنے خراب نہیں ہیں اس کے بعد جو حالات بنے وہاں آپ کے سامنے ہیں جب ہم الداف حسین کی حرکات کی کبرش کرتے ہوتے تھے تو ہمیں سیاسی جماعتوں سمیت دوسرے لوگ بتاتے ہوتے تھے جی کہ اتنے حالات خراب نہیں ہیں آپ ذرا مبالغہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کے بعد جو کراچی کے حالات بنے وہاں آپ کے سامنے ہیں جب لوئرز موومنٹ چلی تو میں یاد ہے کہ پنڈی میں جب افتخار چودری صاحب گئے اور بار میں انہوں نے خطاب کیا تو اس وقت صرف ایک کیمرہ تھا وہ بھی ہمارا ذاتی کیمرہ تھا اور ان کا خطاب جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے چلایا گیا کوئی کیمرہ اس کو لائف کبرش نہیں دینا چاہتا تھا اور جب سکھر ہم گئے تو وہاں پر بھی یہی حالت تھی تو وہاں پر بھی ان کا خطاب جو ہے وہ ٹیلی فون پر چلا تھا کسی ٹی وی چینل سے ان کو لائف نہیں دکھایا تھا ہمارا ٹی وی چینل دکھا نہیں سک رہا تھا کیونکہ ہمارا بس ڈی ایس انجی نہیں تھی پہ جب وہ حیدر آباد گئے تو اس کو بعد جج ساہبان نے بھی وہاں پر شرکت کی تو پھر سیاسی جماعتوں کو خیال آیا کہ یہ حالات جو ہیں یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں پھر انہیں جوائن کیا میں نے فاس فارورڈ کر دیتا ہوں جب میرا پروگرام بند ہوا تو اس وقت میں مسلسل ڈاکومنٹ کر رہا تھا الیکشن کے دوران کے بہت بڑی واردات کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو چاہے وہ مشاہد حسین ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہو شہباز شریف جماعت اسلامی یہ سب لوگ ہمیں کہتے تھے کہ نہیں نہیں آپ ریپورٹنگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں یہ اتنی بڑی واردات نہیں ہوگی یہ ہوگی لیکن اتنی بڑی واردات نہیں ہوگی اور پھر جب یہ جماعتیں ایکسٹینشن کی بل کیوں پر سائن کر رہی تھیں تو ہم ان کو کہہ رہا تھا کہ نہ کریں ریپورٹنگ سے سبق نہیں ملتا اگر جو حالات آپ کے سامنے بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں یا بن سکتے ہیں اور بنتے رہے ہیں اگر آپ اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے تو پھر تو میڈیا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے سیبل سوسائیٹی کے سامنے سیاستدانوں کے سامنے جلیشری کے سامنے